موسیقی کچھ نتیجے پہلے سے آؤٹ ہوتے ہیں اور کچھ رزالٹس تب ہی پتہ چلتے ہیں جب وہ سامنے آ جائیں آج کا دن ایسا ہی دن ہے راہول گاندھی نے کانگریس کے ادھیاکش پد کے لیے نومینیشن فائل کر دیا ہے دنیا جانتی ہے یہ صرف ایک رسم ادائیگی بھر ہے ان کا ادھیاکش بننا تیہ ہے لیکن ایک چناؤ اور ہے گجرات میں جس کے نتیجوں پر سمیں نیوز نیٹورک نے سین ایکس میڈیا کے ساتھ مل کر اپنینین پول کیا ہے اپنے پینلس کے ساتھ گجرات چناؤ کے اپنینین پول کے نتیجوں سے لے کر اور وہ نتیجہ جو پہلے سے فکس ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے ہوں گے شائنہ انسی بی جے پی کی سپوکس پرسن مہوہ چاٹہ جی ٹائمز آف انڈیا کی پولیٹیکل ایڈٹر پولیٹیکل آنیلسٹ آنین دو جانہ ویٹرین جرنلسٹ این مادون اور ساتھ ہی ہوں گے پولیٹیکل آنیلسٹ آنیل آنند دلی میں کانگریس مکھیالے پھر میڈیا کے کیمروں اور کانگریس کی نیتاؤں سے پٹا پڑا تھا بجہ تھی کانگریس کی بھاوی ادھیکش راحل گاندھی اپنا نامانکن پھر رہے تھے راحل کے نامانکن کے دوران منموہن سنگھ سمیت کانگریس کے کئی دگج موجود رہے انیس سال سے سونیا سنبھال رہی تھی اور اب راحل اس خاندانی ویراثت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں موقع یوراج کی تاج پوشی کا تھا لہٰذا کانگریس کے بزرگ نیتاؤں سے لے گا چھوٹے بڑے تمام نیتاؤں کی موجود کی لازمی تھی تاریخوں کی بھی چھڑی لگ گئی راحل جی یہ ذمہ واری سنبھال رہے ہیں ایک ایسے سمیہ میں جب دیش کے سامنے اور کانگریس کے سامنے بڑی چنوٹی ہیں سبھی لوگ راحل جی کو چاہتے ہیں تو جبکہ اب سبھی جانتے ہیں تو جو چاہتا ہے کہ ان کے خلاف لڑے وہ آئے ان کا سواگت ہے وہ کرے اپنا دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے ادھاکش کی کمان سنبھالنے جا رہے راحل کے لیے وراثت ملنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ تاج کارٹو کا ہے اس کا بھی انہیں احساس ضرور ہوگا پہلا ٹیسٹ گجرال چناؤ سے ہی شروع ہو جائے گا یوپی میں نکائے چناؤ میں ہار کے صدمے سے پارٹی بھوگری نہیں ہے اور اب گجرال کا رن انتظار کر رہا ہے جہاں پر راحل کی ٹکر موڈی کے کرش میں سے ہے موجودہ دور میں راحل کو ووٹرز کی اپیکشاؤں کو پورا کرنا ہوگا راحل کو جن سمپر بڑھانا ہوگا پارٹی میں چاٹوکاری تا ختم کرنی ہوگی سست پڑی پارٹی میں سنگھرش کے جذبے کو بڑھانا ہوگا موڈی کی لہر میں کیا راحل ان کو سوٹیوں پر کھرے اُتریں گے اصلی امتحان اسی کا ہے اور اتحاس بھی انہیں تبھی یاد رکھے گا جب وہ کانگریس کو اپنے کرش میں سے اُبار سکیں نہیں تو راحل کاندھی بھی کانگریس میں ونشباد کی وراثت کے ایک عدد ایکسیمپل بن کر ہی رہ جائیں گے انیل آنند آپ سے پاری کے شروعات آج کرتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر بڑے نرنے کے پیچھے ایک شبد ہے ٹائمنگ ٹائمنگ سب سے اہم چیز ہے کس سمیہ کون سی بات کہی جائے جس سے اہمیت بڑھے تو یہ جو موو ہے راحل کاندھی کا اس کے پیچھے آپ اس ٹائمنگ فیکٹر کو کیسے انلائز کرتے ہیں دیکھیں ٹائمنگ تو کرکٹ میں بھی بہت میٹر کرتی ہے اور سیاست میں تو بہت ہی میٹر کرتی ہے مجھے ٹائمنگ پہ ایک شیر کا ایک مکرہ یاد آ رہا ہے دیر لگی آنے میں ان کو شکر ہے پھر بھی آئے تو لیکن آتے آتے بہت دیر کر دی چونکہ جس ٹائمنگ پہ وہ آئے ہیں یہ ان کی چوئس نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن کا ایک ڈیڈ لائن تھا ایک اکتیس ڈیسمبر سے پہلے پہلے ان کو کرنا تھا ہاں پچھلے چھے مہینے پہلے ہو جاتا آٹھ مہینے پہلے ہو جاتا گجرات کا چناب کہیں ان کے آنکھوں سے اوجل ہو گیا پہلے کیونکہ گجرات کا چناب مطلب ہے کہ موڈی جی کا چناب موڈی جی کا راجے موڈی جی کا چھتر سب سے بڑے پردیدون دی موڈی جی ہیں ان کے دو تین سال سے کہہ لیجے دو ہزار چودہ سے ہی ان کا سنگل پوائنٹ پروگرام ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ راہول گاندی کو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ پردھان بننے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ٹائمنگ میں چوک ہوئی ہے لیکن انتہ تو گتوہ وہی ہے کہ پھر اسی گزل کا وہ مکرہ انیل آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹائمنگ پر چوک ہوئی مادہ ون سب سے پہلے آپ کا اس شو پہ بہت بہت سواگت ہے آپ پہلی بار آئے ہیں ریٹس چوئس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ میں چوک ہوئی ہے یا بالکل صحیح نرنے صحیح وقت پہ لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نرنے ہے اور صحیح وقت میں کانگریس کے حساب سے آپ دیکھئے ایک طرف گجرات کا چناؤ ہو رہا ہے اور چناؤ کے جسٹ بیفور دیٹ ان کے پہلے وہ ان کو چن لیا گیا ہے اور چن لیا جائے گا جیسے کوئی ذمہ داری ان کی نہ ہو کیونکہ ابھی ابھی تو بھار سنبھال آئے انہوں نے جبکہ ایک بائی چانس مجھے لگتا ہے کہ گجرات میں بھاچ پاچ جیتے گا اور جیتے گا بھی تو بھی مارجن میں تھوڑی بھی ڈینٹ آ جائے تو اس کا کریڈٹ اس کا شرے راہول جی کو پرابت ہوگا تو ایک طرح سے وہ چد بھی میری پڑ بھی مری کی راجنیتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دوہزار انیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک طرح کا رن اپ ہو گیا کرکٹ کے حساب میں کہیں تو ایک لونگ رن اپ ہو گیا دو سال تک وہ ایکٹیف رہیں گے اور انٹی انکومبنسی جیسے کہتے ہیں مودی جی کے خلاف اگر پانچ سال میں جی مادوان آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کو لونگ رن اپ ملے گا دوہزار انیس کے چناؤں سے پہلے اور اندو کولکاتہ میں میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہے راہول کے سامنے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو گجرات چناؤں میں اب وہ کیا اور چمتکار کر سکتے ہیں لیکن جو اپینین پولز آ رہے ہیں وہ صاف طور سے کہہ رہی ہے کہ بی جے پی ہی جیتے گی کتنے مارجن سے وہ ایک الگ بات ہے اور دوسرا ہے ٹیم فارمیشن ٹیم فارمیشن کو لے کے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے گجرات میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا لیکن میں تھوڑا پسچات کی طرف جانا چاہوں گا یہ جو یو پی میں جو مینسپیلٹی کے ووٹ ہوئے ہیں وہاں سولہ سے چودہ تو گیا ہے بی جے پی کے پاس اور یہ امیتھی میں جو ہے congress 5th آیا ہے تو he is going into this with that baggage اب یہ گجرات کے بارے میں اگر کہیں تو گجرات میں تو جو آنکڑے آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں جو the opinion polls and stuff like that that بی جے پی will win may be the margin will be thinner but بی جے پی will win so I think this is kind of an acid test for Rahul Gandhi یہ امیتھی کو پیچھلے baggage کو لے کے جا رہا ہے گجرات چناؤں میں اگر گجرات چناؤں میں وہ کچھ زیادہ ہی کچھ نہیں کر سکے تو I think it will be a huge huge impact on his leadership جی یونیندو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گجرات چناؤں میں زیادہ نہیں کر پائے تو کافی زبردست impact پڑے گا مہوہا چاٹے جی آپ بہت closely track کرتی ہیں بی جے پی کے خاص طور سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا باقی یہ قریب قریب تیہ تھا کہ Rahul Gandhi کا elevation ہوگا اور وہ ادھیاکشپاد ان کو دیا جائے گا بہتر نہیں ہوتا کہ اگر تین چار مہینے پہلے ان کو دیا جاتا ایک الگ سی ٹیم وہ بنا چکے ہوتے کچھ اور نئے سوچ کے ساتھ ان کو وقت دیا جاتا اب یہ بیچ میں ہو رہا ہے ایسا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیہ تو ہم لوگ نہیں تیہ کر سکتے ہیں اگر ہاں آپ مجھے مجھے کیا لگتا ہے یہ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گے مجھے لگتا ہے کہ پورا تیاری اگر Rahul Gandhi کر رہے ہیں تو شاید یہ 2019 کے لئے کر رہے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھ کے ایک کوئی ٹائم فریم لے کے یہ چل رہے ہیں اور گجرات چناؤں کے سمیہ خیر وہ ریزلٹ اس کا جو بھی ہو مجھے اتنا تو لگی رہا ہے کہ یہ سمیہ ایک طرف سے صحیح ہے Rahul Gandhi کے لئے اس لئے کیونکہ Rahul Gandhi کم سے کم ایک positive campaign آج کے دن میں گجرات میں لیڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے کم سے کم 3-4 assembly elections میں Rahul Gandhi کیوں کانگریس کا کوئی آوازی نہیں اٹھی تھی لیکن کم سے کم اس بار وہ سمسیہ نہیں ہے ان کے پاس جی مہوہ آپ کہہ رہی ہیں کہ Rahul Gandhi ایک positive campaign چلا رہی ہے گجرات میں اور شاید اس سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا انیلا نند ٹیم فارمیشن جب بھی ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے خاص طور سے جب راجیف گاندی نے کماند سمالا تھا ہم لوگ اس پارٹی کو cover کرتے تھے اور ہم نے دیکھا کیسے انہوں نے ایک ینگ ٹیم بنانے کی کوشش کی بہت controversy ہوئی ارون سنگھ ارون نہرو اور ایسے کئی نام اس سمیتھے لیکن تب سے لے کے اب تک ان کے بیٹے کو بھی ایسے کچھ کرنا ہوگا لیکن جیسے کہتے ہیں کرکٹ ٹیم میں سارے نئے نہیں ہو سکتے کچھ ایک کپتان جو ان دونوں کا سمن کر سکتے راہول گاندھی دکھتے کیا ہو سکتی ہیں لیکن اگر ویراد جیسا کپتان آیا تو مجھے میرا ماننا کہ راہول گاندھی پردھان بن رہے تو ان کو کم سکم فیڈم اتنا ہونا چاہے کہ ٹیم اپنی مطلب کی چنے اور یہ میں ہرگز کہ تمام ایکسپیرنس لوگوں کو درکینار کیا جائے کہیں نہ کہیں کریٹیکل بیلنس ہونا چاہیے اور جو گارڈ ہے ان کو چاہیے کہ راج پریشر کی راج نیتی نہ کریں کہیں نہ کہیں ان کی اکاموٹیشن ہوگی لیکن پاؤنڈ آف فلیش کب تک ڈیمینڈ کریں گے جہاں تک اولڈ گارڈ کی بات ہے ایک بہت اہم چیز ہے دیکھ بلیک ایڈ میں تو کچھ 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 نہیں رہے گا لیکن کہیں نہ کوششن مارک ہوتے ہیں جس طرح ان کے ایکسپیرینس رہے ہوں گے گاندی فیملی کا میمبر ہونے کے ناتے یا پچھلے پندرہ سال سے راج نیتی میں ہیں دو تین بار الیکشن بھی جیتے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے لگتا کہ ان کے ایکسپیرینس کچھ پوزیٹیو نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن بطور ہے لیڈر اس اتنی بڑی پارٹی کا سب کو چیزوں کو likes dislikes کو تھوڑا بھولانا ہوگا اور ایڈ سیم ٹائم مجھے لگتا ہے ان سب کو کام کرنا چاہیے سپیس دینی چاہیے جہاں وہ کانٹیبیوٹ کر سکیں جہاں ان کا رول ہوگا وہ نیو آئے جی آپ جس حساب سے old guard کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا wishful thinking لگ رہا ہے لوٹوں گا آپ کے پاس مادون سب سے آگے کی جو چنوٹیاں ہیں گجرات کے باد وہ راہول گاندی کے سامنے کرناٹکہ ہے وہاں پہ چنوٹ ہوں گے اور وہاں پہ کیسے اپنی پارٹی کو ستہ میں واپس رکھ پائیں گے کیسے ریٹین کریں گے وہ ایک چالنج ہے مدھے پردیش میں کوشش کریں گے بی جے پی سرکار جہاں پہ راج کر چکے ہیں چھتیز گڑھ اور راجستان یہ سب بی جے پی رول سٹیٹس ہیں اور اس کے آگے دوہزار انیس کا چناؤ ہے پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ راہول گاندی ایک طرح کی نئی کلچر میں پہنچے ہیں مدھی جی کے آنے کے بات راجنیتی ایسی کروٹ لے چکی ہے بھارت میں کہ ایک پرسنیلیٹی کی جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ رہی ہے سمی جاتی ہے سمی کرن سے زیادہ ایک طرح کہ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ووٹ بیونڈ کاس لائنز اس کو ایک طرح کی گورننس جسے کہیں گے وکاس کے مددوں کے صرف ان کی ہینڈ آؤٹ جسے کہتے ہیں ایم ایم ریگا جسے کہتے اس کو چھوڑ دینے کا طریقہ امپروو ہو چکا ہے راہول گاندی کا وہ ان کے لئے ایک پوزیٹیو ہے اس کو کیپیٹلائز کرنا ہوگا اور مگر ان کی چھوی اب بھی میچور نہیں ہے ایک طرح کے مطلب جو کہ بی جے پی نے پپو کا ٹیگ لگا دیا ان کے اوپر جو اوچ اتنی مانے جاتا مگر اس کو وہ فائٹ کر رہے ہیں اچھی طرح سے فائٹ کر رہے ہیں مگر اس کو پوری طرح سے وہ سفل نہیں ہوئے اور اس کو مدوں کو سیریس لیتے ہوئے اور ایک سیریس چھوی بنانی ہوگی جی مادلون جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی کے سامنے چیلنج ہے کیسے وہ اپنی مچورٹی اور ثابت کر پائیں اور 2019 کے چناؤ اور اب میں زیادہ وقت نہیں ہے اور ایک اور اگر اگر پورنٹ جی جو ان کی ماں ہے انیس سال تک وہ کانگریس پریزیڈنٹ رہی کانگریس چیف رہی اور انہوں نے ان کے اپنی اچیویمنٹ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی ہزیٹرنٹ تھی کیونکہ انہوں نے اندرہ گاندھی کو کھویا انہوں نے اپنے پتی کو کھویا اور شاید یہ ایک انسیکیورٹی ان کے دماغ میں ہے یہ یہ point of discussion ہے تو یہ security factor اور جو تائیمنگ ہے خاص طور سے سونیا گاندھی نے کیا سوچ کر علاو کیا کیا سونیا گاندھی تو تبیات ان کی اچھی نہیں ہے ہم مطلب we keep on hearing this and there has to be a change of guard in congress party and as they are saying that congress is dynastic rule so she had to pass the baton at some point or or Rahul Gandh کا success will depend on in various states how he does the seat adjustments with allies in Bengal with Mamta Mamta has got already 34 seet hai to yahaan congress ke 4 seet hai to yahaan congress ke seet adjustment kaise kare joh Sonia Gandhi nai kiya tha she had done a hard bargaining and Rahul Gandhi agar agar mamta ke saath agar thik seet adjustment kar paay or dursre sare state unko kaise saath laye and in important point kaha ki kis tarik se unko alliances dhunna pade ga or isi point paay raha tha ki shayyad ab sola mahi nai ni bache hain a aglye lok sawa chunau ke liye or is sb se joh important baat rahul gandhi ke liye woh rehe ga ki ki kaise woh alliances banay jis mein mamta didi ka bhi ek bhout hi aham kirdar hai jis jis hesab se woh mil rahi hai alag naita se jahe akhilash ho joh rahul ke bhi bhout kari bi friend Aapko lagta hai ki ye joh alliance banane ki ability hai woh rji me apko dikhai dee rehi well so far I know I have heard that he is very rigid about it you know Pachimangal ke joh neta hai congress ke un se ye ek close door meeting mein me kate te kis mamta ji ko ap zyada you know sit mat dee je because you know he has to stand on his own he has to make congress stronger or allies ko ap it ne zyada sit chod dee to aap kya aap ne sit kaha rhea pae ga congress is already only 44 or wo us se niche to jayega nahi to unko 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 jo karna hai unko sit barana hai loks sama me aap man mujhe lag raha hai kya kya he goes and negotiate with 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 those allies because he himself is believing that he has to strengthen congress jya unki baat rahi hai ha jab wo pccc kongres ko mazboot karne ki baat karre mahu cha ta ji mein isi alliance point pa ap ke paas anna cha ta ho ap an an naita o se jya miltie rheti hai tamam regional party se ab bachit kerti rheti hai mood kya hai dekhye sab ya mood aysa hai ki filhal jab se presidential election hua hai aap ko pata hi hai aap sabhi ko pata hai ki baut saare opposition parties aek saat aek jut ho ke kama karne ki ko shish kar rhea because unko sare logo ko lagta hai ki akalye chhod diya jay to woh bjp ko nahin deal kar pa rhea rhea thay lekin thoda sa un me balbuta bada hai is me to ko shak nai hai filhal gujrat ka joh election hai baki log bagal me kha dhe rhea hai woh hum se bhi zyada keenly is ko bhajpah banam congress joh bhi aap kah bai polar hai haan ya baat sahih hai ki party se jude huy nai hai aise bhi kuch log jayse jignesh mewani ya hardik patel ye logo is election me bhoot important characters ban gay hai ban ke ubray huy hai phil abhi tak joh bhi result ho us main jim woh woh bhajpah گجرات چناؤں پر پورے دیش کی نگاہ ہے لڑائی موڈی کے کرشمے اور کانگریس کی بھاوی ادھیاکش راحل گاندھی کی ساہ کے بیچ ہے ایسے میں سمیں نیوز نیٹورک نے سین ایکس میڈیا کے ساتھ مل کر گجرات میں چناؤں بیار کس کے حق میں ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے کیا سب سے بڑا اوپینین پور ووٹروں سے ہمارا سوال تھا گجرات ویدھان سبھا چناؤں میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے 35 فیزدی ووٹروں نے گجرات کے وکاس موڈل کو مددہ بتایا پندرہ فیزدی ووٹروں کی نظر میں مہنگائی سب سے بڑا مددہ تھا گجرات میں وکاس کو لے کر بیجے پی اور کانگریس کی بیچ نوک جھوک چلتی رہی ہے ہم نے بھی ووٹروں سے جاننا چاہا کہ گجرات میں وکاس کو کس روپ میں دیکھتے ہیں ساتھ فیزدی ووٹروں نے کہا کہ راجے میں سڑکوں کی حالت ستری ہے جبکی 19 فیزدی لوگوں کی رائے میں سڑکوں کی حالت بددر ہوئی ہے بجلی سپلائی میں سدھار کی بات 76 فیزدی لوگ مانتے ہیں جبکی 34 فیزدی لوگوں کی نظر میں بجلی کی سپلائی ردی ہوئی ہے سچائی کے حالات بددر ہوئے ایسا 31 فیزدی مانتے ہیں جبکی 28 فیزدی لوگوں نے کہا کہ سچائی ویویس تھا ٹھیک ہوئی 33 فیزدی لوگوں کی نظر میں سرکاری اسکول پہلے سے سدھ رہے ہیں 26 فیزدی لوگوں نے کہا اسکولوں کی حالت خاصدہ ہے پاٹیداروں کا مدہ راجے میں سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے لوگوں سے سوال تھا کہ پٹیل سمدھائے کس پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے بی جے پی یا کانگرس 55 فیزدی لوگوں نے بی جے پی کے حق میں جواب دیا جبکی 23 فیزدی لوگوں کا کہنا تھا کہ پٹیل سمدھائے کے لیے کانگنس اچھی ہے اور اندو مشن 150 امید شاہ نے ڈکلیر کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ جب بھی کہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور آج کل کچھ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں مائیڈرز ٹچ ہے جو چھوٹیں سونا ہو جاتا ہے اتر پردیش ایک بہت ہی پرمک ادھارن ہے تو یہاں پہ بری کہنے کی بات ہے لیکن یہاں پہ سن پچاسی میں جب کانگریس کی سرکارتی اس وقت وان فور نائن ایک سو انچاس سیٹ میکسیم کسی کو ملا ہے اور موڈی جی کے اندر ایک سو ستائیس سیٹ کروس نہیں کر پایا ہے بی جے پی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چمتکار اس بار ہوگا دیکھیں گجرات میں جو بھی نتیجے آئیں گے وہ تو ریفرینڈم ہوگا ایدر اون نرندر موڈی اور راحل گاندی یہ ایک سو چوراسی سیٹ ہے وہاں تو ایک سو پچاس سیٹ ہے اگر نہیں ہوں گے تو بھی اگر مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ خوٹ آ جائے گا اگر ایک سو پچاس سیٹ نہیں ملتا ہے ان کو اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عروب جو دوہجار انیس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے یہ راحل گاندی کو he has to establish himself as the leader as the leader of the alliance you know prime ministership کے لئے بہت سارے لوگ ہے جو aspirant تو راحل کو وہ لوگ ماننگے یا نہیں مطلب ان کو اپنا زمین تیار کرنے پڑیں گے to become the you know the leader of that alliance which will take on BJP and take on Narendra Modi because in our country these days elections are fought on you know personalities so Narendra Modi it is straight away as Mahoa was saying it is straight away Narendra Modi versus Rahul Gandhi and Gujarat will be a huge huge big referendum on that because on December 18th it will be decided that 2019 میں کیا ہونے جا رہا ہے ان کا تو ایک مطلب ایک introduction جیان اندو آپ کا کہنا ہے کہ Gujarat ایک referendum ہے قریب 2019 کے چناؤں کے لئے مادون Gujarat ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں ابھی تھوڑا بہت گھوما ہوں اور مکہ منتری جی سے بات چیت ہوئی شنکر سنگھ واگیلا سے بات چیت ہوئی اور ایک ground reality جسے کہتے ہیں تھوڑا بہت feedback یہ ملا وہاں پہ ایک leadership کا بھاو رہا اور Gujarat کے لوگ ڈھونتے رہے کہ کون ایسا دبنگ نیتا نکلے گا اندی بہن پٹے لائی ہٹا دیا گیا اس کے بعد وجہ روپانی جی آئے وہ اپنا پیر جمع رہے ہیں سمویدن شیل اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن تین یوہ نیتا ابرے ہیں اور ان کے پیچھے چاہے جو کچھ بھی کوئی کہے لیکن یہ بات ہے چاہے OBC ہو یا پارٹی دار ہو یہ کہنا ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے ایک need gap fulfill کیا اس لیے وہ اوپر آئے آپ سہمت ہیں بلکل اس میں مگر یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ایک طرح آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں ویجی روپانی اور آنڈی بین جو ہیں کافی کمزور پائے گئے کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ برگت کے پیڑ کے نیچے کچھاوں میں اور کچھ نہیں ہوگتا شاید نریندر موڈی ایسے برگت بن چکے ہیں جن کے وجہ سے ان کی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ بلکل خراب ہے امیر شاہ اور موڈی کے علاوہ باقی جو ہیں سینٹرل میں بھی کافی talent فیمین ہے سٹیٹ میں تو زیادہ ہی ہے جبکہ کانگرس میں ہم نے دیکھا یہ تریمورتی جو نکلے ہیں الپیش تھاکور ہاردیک پٹیل اور جگنیش ملوانی ہی ہو رہی بلکہ ایک طرح کی ایک مہتوک آنکشہ کی راجنیتی ہو رہی ہے کیونکہ سڑک بجلی پہلے ہی بن چکا ہے اب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ایک نئے جو سیکشن والے بیک ورڈ کاس کے لوگ ایک اور اس لیے ایک ایک اس کے جو پولٹیکس کی جو بیسک فریمورک ہے ایک دھانچہ ہے ایک طرح سے بدل چکا ہے اس کے وجہ سے کانگرس کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا مگر یہ کہنا بہت جلدی ہے ایسٹو آلی ٹو کال کی کس تک کس حد تک ہوگا کیونکہ جی مادوان آپ کا کہنا ہے کہ کانگرس کو ضرور کچھ نہ کچھ کس حد تک کچھ حد تک فائدہ ہوگا گجرات میں مہتوہ جہاں تک گجرات کی بات ہے تو سامنی نیوز نیٹورک نے کافی ینگ سٹوڈنٹس جو پہلی بار ووٹ کریں گے اور ایسے کئی ینگ طبقوں سے بات چیت کی کالجز میں جا جا کے ان کا ریاکشن لیا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بڑھیا گووننس چاہیے لیکن ہمارے نیتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ گووننس کی بات تو بہت کم ہوتی ہے اب کون کتنی بار بائیس بار مندر گیا ہے کس نے کس ریجسٹر پر سائن کیا ہے کوئی ہندو ہے یا نہیں اس کا کوئی پرمار دے رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ آپ نے بہت صحیح ایکچلی یانگ ووٹرز کے پاس جانا بہت جروری چیز تھا کیونکہ یہ جو یہ جو تین لوگوں کی ابھی بات ہوئی ابھی ماد بان جی نے بات کی ابھی اندو نے بات کی آپ نے بھی خود دیکھ آئے ہیں یہ جو جگنیش میوانی ہاردک پٹیل اور الپیش تھاکر کی کوئی بھی سکیل کیا ہے یہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن وہ تو election کے بعد ہی پتہ چلے گا اس کا اثر کیا پڑتا ہے یہ جو تین وں نیتا اُبھر کے آئے ہیں یہ تین وں یانگ لیڈرز ہیں اور ان کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ گجرات کا یوٹ جو ہے وہ کافی ان کا aspiration ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ کافی ان کو سپورٹ کرنا ہے سپیشلی ان کیس آف ہاردک پٹیل تو یہ یوٹ ووٹ اور یوٹ ووٹرز جو ابھی کئی دن پہلے دو ہزار چودہ میں بہت طاقت کے ساتھ مہدی جی کے ساتھ تھے جب یہ لوگ سبھا election ہوئی تھی آج گجرات میں اگر وہ یوٹ ووٹ تھوڑا بھی ہٹ جاتا ہے مسئبت یہ ہے کہ بیجے پی کے لیے یہ تاف fight ہے یہ دو سیٹ گھڑ بھی جاتی ہے اور جیتنے کے باوجود پھر بھی ان پر یہ آروپ لگے گا کہ بیجے پی کے سامنے یہ چنو ہوتی ہے اگر دو یا تین سیٹ کم بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھی لیے لگے گا کہ انہوں نے اپنا زمین کھویا ہے اور کانگریس اس کو سیلیبریٹ کرے گا جب ملا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سے کبھی یہ نہیں کہ مجھے مکھے منتری بنائی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں 90 پلس سیڈ دلانے کی ستتی میں تھا اور میں کر بھی دیتا اور میں نے چیلنج دیا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت فری ہانڈ چاہیے تھا سیلیکشن آف کانڈیڈیٹس میں وہ نہیں ہو پایا شنکر سنگھ واغیلا نکل گئے پارٹی سے نقصان کتنا ہوگا کانگریس کو دیکھیں مجھے نہیں لگتا شنکر سنگھ واغیلا بہت بڑے میجر پلئیر رہ گئے ہیں آپ نے کہا مجھے free hand دے دیا جائے free hand دیا جاتا ان کو کہا جاتا ٹکٹ بانٹو اس کے بعد وہ کہیں اور جا کے اپنا کمبہ لے کے چلے جاتے تو اس کی ذمہ داری کس کے ہاتھ ہاتھی تو ایک embarrassing situation ہوتی کہیں شنکر سنگھ واغیلا مہچور آدمی ہے کانگریس نے بھی بہت کچھ دیا مجھے لگتا ہے بھارتی واغیلا سے جب میں ان کے محل میں ملا تھا تو تھوڑے لونلی اکیلے پن میں گھرے ہوئے تھے لیکن جس کا سنس آف یومر ہے وہ نہیں گیا تھا مہوہ چھاٹے جی آنندو مادون اور آنیل آنند آپ سب کا بہت شکریہ اور جیسے اس ڈیویٹ سے صاف بات ظاہر ہو رہی ہے کہ راہل گاندھی کا جو الیویشن ہے وہ تو خیر مانا ہی جارہا تھا کہ یہ ہوگا ہی ہوگا اب وہ اس کہانی کو آگے کیسے لے جائیں گے 2019 تک وہ سب سے بڑی چنواتی ہے اور سب سے اہم بات یہ رہے گی کہ وہ آلائنسز بنا پائیں گے یا نہیں میرا ماننا ہے کہ گجرات چناؤ سے ٹھیک پہلے راہل گاندھی کا ادھیاکش کے لیے نومینیشن ٹائمنگ کے لحاظ سے بہت سہی نہیں یہ قدم چھ مہینے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا تو بہتر ہوتا لیکن اب راہل کا ادھیاکش بننا تیہ ہے تو دیکھنے کی بات ہے کہ راہل اپنی مرضی کی ٹیم چن پاتے ہیں یا نہیں ٹیم میں پرانے اور نئے لیڈرز کے بیچ کس طرح کا کامینیشن وہ بنا پاتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ انہیں اپنے حساب سے کام کرنے کی کتنی چوٹ ہوگی ادھیاکش کے طور پر راہل موسیقی